پوجہ اور تیوار میں ہمیں کانسے اور پیتل کے برتنوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں یہ برتن چاہیے تو وہ بہت گندے ملتے ہیں اور کالے پڑ جاتے ہیں جسے ہم ساف آسانی سے نہیں کر پاتے ہیں تو اسے ہم دو تین چیزوں سے بہت آسانی سے گھر پر ساپ کریں گے ان پیتل کے برتنوں کو تو اس کے لئے ہمیں چاہیے پورانے دیئے جو کی ابھی ہم یوز نہیں کرتے ہیں اکثر گھر میں پوجہ پاٹ ہوتی ہے جس میں یہ دیئے کام آتے ہیں اس کے بعد ہم اسے ایسے ہی پھیک دیتے ہیں پوجہ میں کام آنے والی چیزوں کو ایسے ہی نہیں پھیکتے ہیں تو اس کا ہم اس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تو انہی دیئوں کا یہاں پہ ہم استعمال کریں گے اسے ہم گریٹر سے گریٹ کر لیں گے بارک پاؤڈر بنا لیں گے اگر اس طریقے سے پاؤڈر نہیں بن رہا ہے تو چارپانچ دیئوں کو ہم کسی بھاری چیز سے کوٹ کے اس کا پاؤڈر ہم بنا سکتے ہیں ہمارے کچن سے ہم لیں گے دو چیز ایک تو ایک بڑا چمچ نمک کا اور اسی چمچ سے ہم لیں گے ایک چمچ سائٹرک ایسٹ اور اسے ہم پانی میں تھوڑا سا گھول لیں گے اور یہ دونوں آپس میں گھول کے لیکویڈ تیار ہو جائے گا اگر سائٹرک ایسٹڈ نہ ہو تو اس کی جگہ آپ نیمبو کا رس یوز کر سکتے ہیں اور یہ سائٹرک ایسٹڈ کی رانائی سٹور میں بہت آسان اسے مل جاتا ہے اب اسی لیکویڈ میں ہمیں جو دیئے کا پاوڈر ہم نے بنا کے رکھا تھا وہ اب ہم اس میں مکس کر دیں گے جب یہ دونوں آسانی سے مکس ہو جائیں تو اسے ہم پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم جن برتنوں کو ہمیں ساپ کرنا ہوگا اس میں ہمیں لگانا ہے تو اسے آسانی سے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہ جادوی گھول بہت ہی کم پیسوں میں بہت ہی کم سمان میں بن کے تیار ہوتا ہے جسے ہم آسانی سے دھیر سارا بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں کبھی بھی جب ہمیں پوجا کرنی ہو تب برتنوں کو ساپ کرنا ہو تو آسانی سے ہم اسے ساپ کر سکتے ہیں تو اسی گھول کو ہم برتن کے چاروں طرف لگا دیں گے تاکہ برتن میں جو بھی گندگی ہو وہ نکل جائے تو اس آسان طریقے سے برتنوں کو ساپ کیجئے گھول کو لگا دینے کے بعد برتنوں کو ہمیں دس پندرہ منٹ کے لئے رکھ دینا ہے تاکہ جو بھی گندگی ہے آسانی سے گل جائے پیتل کانسا اور تامبہ کے برتن کو ساپ کرنا بہت مشکل کا کام ہے اسے بہت دیر تک ساپ کرنا پڑتا ہے تب جا کے ساپ ہوتا ہے پر اس لیکویڈ سے یہ برتن تو دس پندرہ منٹ میں آپ کے سونے کے جیسے چمک جاتے ہیں تو اس لیکویڈ کو لگا کے چاروں طرف اسے دس پندرہ منٹ کے لئے رکھ دینا ہے اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا سکربر سے سکربر کر لیں گے جہاں بھی داگ دھبے ہوں گے وہ بچے ہوئے ہوں گے وہ چھوٹ جائیں گے اور ہلکا سا سکربر کر دینے کے بعد اسے ہم سادے پانی سے ساپ پانی سے دھو لیں گے دھونے کے بعد یہ برتن ہمارے دیکھئے سونے کی جیسے چمک کے باہر نکلتے ہیں تیوہار ہو پوجا ہو گھر میں برتن ساپ سترے نہ ہو تو ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا ہے اس طریقے سے آپ اگر ساپ کریں گے تو آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور برتن بھی آپ کے بہت اچھے ساپ ہوں گے تو کچن میں آپ برتنوں کو ساپ سترہ رکھتے ہیں تو آپ کا بھی من خوش رہتا ہے اس طریقے سے آپ برتن کو ساپ کیجئے جو کانسے اور پیتل کے برتن ہیں آسان طریقے سے ساپ کیجئے جب سے میں نے اس گھول کو ٹرائے کیا ہے برتن ایسے ساپ ہونے لگے ہیں تو میں نے اور کسی چیز کا یوز نہیں کیا ہے اسی طریقے سے میں گھر کے سارے پیتل کے برتن ساپ کر لیتی ہوں جو بھی آپ کے پاس کانسے پیتل تامبا کے برتن ہوں گے اسی طریقے سے ساپ کیجئے اور اس کے بعد اسے دھونے کے بعد اچھے سے پونچ لیجئے اور یہ آپ کے برتن ساپ چپ کے لئے دھول کے ساپ سترے برتن تیار ہو چکے ہیں تو دیکھیں کتنے اچھے سے ہم نے اسے ساپ کیا ہے تو ملتے ہیں دوستوں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکار